آج شرحہ صاحب نے یہاں اسلامی سینٹر میں بہار صفحہ عبیحان کو چلایا ہے کیونکہ یہ عبیحان کیول ایک دل کا عبیحان نہیں ہے یہ عبیحان کیول کوئی فوٹو اپورچریٹی نہیں ہے اس عبیحان کو لگاتار آنے والے پانچ سال تک ہم کو چلانا ہے اور شرحہ صاحب کو میں دھنیباد کرنا چاہتا ہوں قرحشی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے نو لوگ اس میں اور آگے جوڑے ہیں اور یہ جو چین ہے یہ جو کڑی ہے جو پردانمتری جی کا سپنا ہے اس سپنے کو اور خاص کر کے دیش جو آزاد ہوا لیکن ہم گندگی سے آزاد نہیں ہوئے ہیں ہم سب کا کرتب ہے ہم سب کا دائیت ہے کہ اس کو ہم آگے لے جا کر کے سوچتہ عبیحان کو لگاتار آگے بھلاتے جائے بھلاتے جائے اور اسی کڑی میں آج شرحہ صاحب نے اس سوچتہ عبیحان کی آرم کا جو انہوں نے اپنے نو لوگ چنے ہیں اس کو انہوں نے آرم کیا ہے اور وہ نشت روپ سے نشت روپ سے وہ بتائیں گے کہ کن نو لوگوں کو انہوں نے چڑا ہے لیکن میں ان کو ہر دیکھ بدھائی اور دھنیباد دینا چاہتا ہوں اور انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ دلی کے اندر جو ڈسٹ بین کی کمی ہے لگ بھگ کتنے ڈسٹ بین آپ نے کہا ہے ہم سے کم بڑے بڑے ڈسٹ بین جو ہیں وہ سو دو سو چار سو جتنی بھی ڈسٹ بین ہوں گے وہ بھی اپنی طرف سے اس کو پروائید کروائیں گے اور یہ سو چمارت جو میشان ہے سر اور کن مسلمی علاقوں میں آپ لوگ جائیں گے جہاں پر دھر لگائیں گے یہ میں سو چاہیے کہ جہاں پر یہ لوگ تیہ کریں گے بھی پوریشی صاحب نے تیہ کیا ہے اس میں ہمارے جو منورٹی موچا کے لوگیں وہ تیہ کیا ہے کچھ میرے پاس چھاترہیں آئیں تھی ہیں اوکھلا سے اوکھلا زامیہ ملیا کہ کچھ چھاترہیں کچھ بیدیارتی میرے پاس آئے تھے انہوں نے پارٹس بڑا پارٹس کے کارلے میں بیٹک کی تھی ان کے ساتھ جا کر بھی بھی ہم نشت روپ سے اوکھلا میں اور جہاں بھی ہوگا جہاں سمبب ہوگا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس سے بہت گندگی بہت ساری ختم ہو جائے گی دلی کی لیکن پردھان منطری کا جو سپنا ہے سمیں لگے گا ہم سب کو اس کو اون کرنا پڑے گا ہم کو اس میں اپنی پوری طاقت لگانے پڑے گی ہم کو یہ آندولن کے روپ پہ لینا پڑے گا کہ ہماری آنکھوں کو جہاں بھی گندگی دکھیں اس کو طرد اٹھا کر کے ہم صاف کریں اس کو ایمانداری سے ہم آگے چلائیں یہی اس مشنگ کا روپ ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ اب اگر یہ سچتہ ابھیان تو بہت پہلے سے چل رہا ہے اب اس کو آپ اگر کسی اور نظری سے دیکھیں کسی اور چشمے سے دیکھیں اس میں کیوال ایک ہی چشمہ ہے ایک ہی چشمہ ہے گاندھی جی کا چشمہ جس چشمے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیس سوچ ہونا چاہیے ہم نہ تو ووٹ بینک کی راجنیتی کر رہے ہیں نہ ہم کسی ووٹ بینک کی پولٹیکس کر رہے ہیں اور چناب ابھی دلی میں تو دیکھئر ہوا نہیں ہے ہوگا تو نشید روپ سے دیکھا جائے گا لیکن ہمارا کام یہ ابھیان میں نے ووٹ اس میں چناب دیکھنے نہیں ہوا تھا جس طرح میں فورجی ساپ کو میں نے لیا تھا اور اس میں اگر آپ کچھ لوگ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھرات سچ اویان کے ساتھ نیای نہیں ہے پارٹی نشید روپ سے اس کو آگے لے سر کیجری والے نے کہا ہے کہ میں اڑنچاس دن کے اڑنچاس اچھے کام گنا بی جی پی اپنے اڑنچاس دن کے اڑنچاس میں سے وہ نو کام گنا دے میں آپ کو بتاتا ہوں ہے ایم سیڈی نے کیا 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 ہے جو بار بار وہ بات کر رہے ہیں ان کی عادت ہے جھوٹ بھولنا ان کی عادت ہے آروپ لگانا ہماری جو بھارتی جنتا پارٹی کی ایم سیڈی میں سرکار ہے 15 سال کانگریس کے سرکار تھی اور انچاس دن ان کی سرکار تھی میں آپ کو بتاتا ہوں دلی کے اندر تریڈ لائسنس جو سب سے بڑی پرابلم تھی آج تریڈ لائسنس کا سرنی کرن بھارتی جنتا پارٹی کو سرکار اور ایم سیڈی کے لوگوں نے کیا ہے ایم سیڈی کے اندر ہی جس طرح سے بھلاو رہے دلی میں پورے کے پورے طرح ڈسلن ختم ہو جائے نئی پڑھاری لے کر کے ایم سیڈی اس میں آئی ہے ایم سیڈی کے انترگتی ہم نے جو آن لائن نقشہ بنانے کی روستہ ہے جس میں تمام طرح کا برستہ چار ہوتا تھا آج آپ ایک گھنٹے میں اپلائی کریے اور آپ نقشے کو لے لیجئے گا ایم سیڈی کے اندر ہی جو سو اور دو سو گچ کے پلوٹ ہیں جت کے اندر ایم سیڈی نے کہا ہے کہ ہم کو کسی طرح کے نقشے کی آوشکتہ نہیں ہے جس میں بھستہ چار ہوتا تھا جس میں گریب لوگ جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ اس کا اپیار آپ دے کر دیجئے گا اور ایم سیڈی کا جو اندر کیا بنانا چاہتا ہے ہم کو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اسی ایم سیڈی کے اندر جو ورٹ سٹیفکیت ہے وہ فری آف کاسٹ جب جیسے ہی آپ آپ آسپطال میں جائیں گے تو فری آف کاسٹ آپ کو وہ مل جائے گا یہ ایم سیڈی کے اندر ہی کیا ہے